چھوٹے ہتھیاروں سے روسی ڈرونز کو آسمان میں مار گرائیا گیا یوکرین کی 28 وی میکنائز برگٹ کا زبردست ایکشن اس وقت ٹی وی نائن بھارت وش پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے نیا ویڈیو ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اینٹی ائرکرافٹ گن سے مار گرائے گئے رشیان ڈرونز 11 مہینے سے تباہی کا یہ سلسلہ جاری ہے آخر کب تک چلے گی یہ جنگ یہ سب سے بڑا سوال اور اگلی بڑی خبار روس یوکرین بارڈر پر یوکرینی سینکو کا بڑا اٹیک یوکرین نے موٹار سے رشن ٹھکانوں پر کیا ہے حملہ یوکرین نے حملے میں کئی رشن پوسٹ کو کر دیا تباہ تصویریں آپ کے سامنے تو تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ بلکل نئے ویڈیوز وار ویڈیوز اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روس کے نشانے پر یوکرین کی ملٹری گاڑیاں بھی ہیں روسی حملے میں یوکرین کے کئی ملٹری ویکلز نشٹ کر دیا گیا ہیں جیہاں فرنٹ لائن پر تینات بختر بند گاڑیوں پر روسی اٹیک ہوا ہے ڈرون راکٹ سے یوکرینی ملٹری گاڑیوں کو کیا گیا ہے ٹارگٹ تو یہ دیکھئے ڈرونز کا بڑے پیمانے پر اب استعمال کیا جا رہا ہے اس جنگ میں اور جو تمام ویڈیوز نئے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کی تصدیق اس وقت کی تین بڑی وار بریکنگ آپ کے سامنے باکمت میں رشیانز سینائے جم کر اٹیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اٹیکنگ موڈ میں دکھ رہی ہیں 28 میکنائز برگٹ کا زبردست ایکشن نظر آیا ہے دوسری طرف یوکرین نے موٹار سے رشیان ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور وہیں روس کے نشانے پر یوکرین کی تمام ملٹری گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جنہیں کر دیا گیا ہے ڈرون اٹیک کر کے دشٹ اور دیکھیں یوکرین پر کئی مورچوں سے روس کا بدونسک اٹیک ہوا ہے روس کے سیلف پروپیلڈ گن سے اٹیک کی تصویر سامنے آئی ہے یہ رہا وہ ویڈیو روس کا اکارپسیا سے یوکرین کی فرنٹ لائن پر ہوا ہے حملہ سیلف پروپیلڈ گن کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے تازہ حملوں کو انجام دینے کے لیے دیکھئے اور خاص بات یہ ہے کہ رات میں بھی جنگ جاری رہ رہی ہے آدھی رات کو یوکرین نے ایک بار پھر ودونسک پرہار کیا ہے یوکرین نے ہمار سے تابر توڑ مسائلیں برسائی ہیں جیہاں ملٹی لانچ راکٹ سسٹم سے روس کے کئی ٹھکانوں کو اڑا دیا گیا ہے برباد کر دیا گیا ہے یوکرینی ڈیفنس نے چاری کیا ہے حملے کا یہ تازہ ویڈیو دیکھنے کتاب ڈیفنس